بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایم عرید سلیم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل نوول اور جٹ کیسے آپ سب لوگ جی تو کیسا آپ پریویس اپیسوڈ کے بارے میں پریویس نوول کے بارے میں نہیں آپ نے بتایا آپ کو کیسا لگا تو اس کیلئے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا تاکہ پھر میں پتہ چلتا رہے نا پھر ایسے یار وہ آپ لوگ کے ریویوز ہوتے ہیں تو پھر میں ذرا موٹیویٹ ہوتی ہوں میں اپنا ٹائم جیسے بھی میں نے مینیج کرنا ہوتا میں نکال کے اس کی رکارڈنگ ضرور کرتی ہیں بیشک صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے کروں یا لیٹ کروں آت کو لیٹ نائٹ جی تو آج سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے فرمائشی پروگرام تو لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرلیں ساتھ بل ایکن بھی پریس کرلیں تو ہاں جی میں بات کر رہی تھی کہ آج سے ہم نے فرمائشی پروگرام سٹارٹ کرنا ہے تو اب جیسے جو میں نے بولا تھا کہ آپ لوگ کی فرمائش پر میں پڑھا کروں گی تو جیسے جیسے فرمائش آتی جائے گی کچھ فرمائشیں تو میرے پاس نوٹیڈ ہیں اب وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور باقی جیسے جیسے فرمائش آتی جائے گی ہم وہ بھی پڑھنے کی پوری پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تو یہ جو فرمائشی پروگرام ہے یہ تو موسٹی ایسے نوول ہیں جو میں نے بھی نہیں پڑھے ہوئے نا تو لیکن وہ اب ہم سب مل کے پڑھیں گے تو اس کی اب میں کریکٹرز کے بارے میں تو آپ کو اتنا نہیں بتا سکوں گے کیونکہ وہ میں نے اس کے پہلے نہیں پڑھا اس کو نا اگزیمز کی وضع سے اور پھر لیکن اتنا میں نے اس کا تھوڑا سا اوورویو لیا تھا تو اوورویو میں جو مجھے پتا چلتا تھا کہ یہ ایک پولیس آفیسر بیسٹ ہے اور ہی ووسٹ میریج بیس نوول ہے جس تھج سے کوئی مقتل میں گیا سمیرا شریف طور تو اس کی فرمائش آئی تھی مجھے سب سے پہلے تو میرے بہت پیاری لسنر آسیا عباس انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ نوول کو ضرور ریڈ کروں تو آسیا یہ آپ کی فرمائش پہ اور اس کے بعد اس کے لیے نا اس کی جو تھیم ہے اس پہ وہ اب یہ جو ایک ہے تو اس کی تھیم کے اکارڈلی نا دو اور لسنرز کی فرمائش پہ جا رہا ہے نوول جیسے یہ آئیشہ فریحہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کو روڈ ہیرو نوول چاہیے تھا تو آئیشہ یہ روڈ ہیرو بیسٹ ہی ہے اس کے علاوہ جو ہماری ایک اور لسنر ہے انہوں نے ابھی ریسینٹ لی کی تھی فرمائش یہ ہے سیلویا کیوٹی تو ان کو بھی پولیس آفیسر بیسٹ اور یہ اس طرح کی سٹوری جس میں روڈ ہیرو بیسٹ نا ان کو چاہیے تھی تو سیلویا اگر آپ کی اردو سوڑی ویک بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ سنا کریں اور اگر آپ کی کوئی بھی آپ کی فرمائش ہو تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کے لئے ضرور ریٹ کروں گی جی تو یہ اب یہ جو ناول ہے نا یہ اب تین لسنرز کی فرمائش پہ میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں تو آئیشہ سوری آسیا آئیشہ اور سیلویا اب آپ تینوں نے اس پہ لمبے لمبے ریویوز بھی دینے ہیں تاکہ میں اس کو پڑھ پاؤں اور اس کو میں آپ کی فرمائش پہ پوری کر رہا ہوں تو آپ نے میری فرمائش بھی پوری کرنی ہے اس پہ آپ نے مجھے نا کمنٹس میں نا ریویو اپنے ضرور دینے ہیں تاکہ میں پتہ چلوں کہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو یہ ناول پسند بھی آ رہا ہے یا میں اہم ہی لگی ہوئی ہوں جی تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول جس تھد سے کوئی مقتل میں گیا بائس میرا شریف تور اس کی فرسٹ اپیسوڈ سے آج ہم سٹارٹ لیتے ہیں جی تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے جلوے میرے سنگ سنگ اچھا پلیز میڈم کہکشا آپ ان بچوں کی باری لینگوش سے دوست کروائیں بچوں کی رہیرسل دیکھتے ہوئے وہ کہکشا کی طرف مت وجہ ہوئی زوہا آپ رائٹ اس طرح لیں گی اوکے اس نے زوبا اس نے زوبا کو کندوں سے تھام کر صحیح پوزیشن میں کھڑا کیا تو نے عطا کیا نا شکر کیا تو نے اور دیا اور دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا موزک پورے کمرے میں اپنا اثر قائم رکھے ہوئے تھا طلبات سمیت وہ بھی اس کے زیرے اثر تھی ارثلان بیٹے آپ بازو کو ٹھیک نہیں گھمارے دائیں سبائیں طرف لے کر سر سے اوپر گزار کر پھر گول چکر بنانا یوں کہ سب بچوں کے بازوں کا ایک گول دائرہ بن جا جبکہ دوسرا یہ دائیں ہاتھ اس طرح سینے پر رہے کہ آجزی کا اظہار ہو رائٹ ارثلان کو غلط رہیرسل کرتے دیکھ کر اس نے سمجھایا تو وہ فورا لٹ ہو گیا تو نے عطا کیا نا شکر کیا تو نے اور دیا اور دیتا ہی گیا رخ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہواوں میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہواوں میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پہ میں پھر بھی تیرے سہاروں پہ میں میں پھر بھی تیرے سہاروں پہ میں پھر بھی تیرے سیاروں پہ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ آواز کے لے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی سور ملا رہی تھی ساتھ ساتھ بچوں کا رہرسل کرتے دیکھتی جا رہی تھی اوکے ڈن ویری ویل کہکشا آپ نے تو کمال کر دیا بہت اچھا ٹیبلو ہوگا بس خیال ہے کہ بچے کسی بھی قدم پر لڑ کھڑائیں نہیں اور ان کی باڈی لینگویج بالکل درست ہو دب تک فنکشن ہی ہوتے تھا مزید رہیرسل کرواتی رہیں ییس میڈم اس کی ہدایت پر کہکشا نے فورا سار ہلایا کمرے سے نکل کر آئی ابھی وہ کوئیڈور سے گزری رہی تھی کے گیٹ سے پولیس چیپ اندر آتے دیکھ کر رک گئی عبدالباری کو باہر نکلتے دیکھ کر اس کی بھوہیں تن گئی ہیلو گوڈ آفٹرنون ڈیر وہ رابیل کو دیکھ کر تیزی سے ڈک بھڑتا اس کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا ہیلو رابیل نے بھی لٹ مار انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا تھا بابا اور امی کہاں ہیں رابیل کے چہرے پر ناغواری کے واضح تاثرات رقم تھے وہ سب دیکھ چکا تھا پھر بھی پوچھنے سے باز نہیں آیا رابیل نے اس سوال پر عجیب نظروں سے دیکھا امی گھرچا آ چکی اور بابا آفیس میں ہے وہ اسے ہرگز جواب نہیں دینا چاہتی تھی مگر جواب دیا بھی نہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا وہ کسی بھی لمحے کسی بھی حرکت پر اتر سکتا تھا اپنی عزت اسی میں تھی سو مجبور تھی یہ ہر وقت مجھے دیکھتے ہی تمہارے چہرہ شریف پر بارہ کیوں بچ جاتے ہیں اتنی بری شکل تو نہیں ہے میری وہ اس کا مزید سبراز بانے کو اس کے سامنے ڈٹ گیا تنزیہ لہ جاتا رابیل نے زہر پری نظروں سے گھورا اور بغیر جواب دیا آگے بڑھنے لگی تھی لیکن بازو اس کی مضبوط گرفت میں آ گیا تھا یہ کیا حرکت ہے چھوڑو مجھے وہ بلبل آ کر غصے سے پلٹی تھی اس کی رنگت مزید آتش وشانی بن گئی تھی رابد الباری نے بغور جہرہ جان جا تم سے میں نے کچھ پوچھا ہے روئی کی طرح نرم بازو میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے وہ اس نے رابیل کو جھٹکا دیا تھا اور وہ یوں سریں آمیس توہین و تظلیل پر ششدر رہ گئی اڈگیت کلاس روم سے تقریباً سب ہی کے دروازے واہ تھے کھڑکیاں اوپن تھی وہ بلکل بست میں تھے چاند ایک ٹیچرز تو باہر دروازے کے پاس آ کر یہ سین ملاحظہ کرنے لگی تھی اس کے لئے ڈوب مرنے کا مقام تھا میں تمہاری لاک اپ میں بند کوئی مجرم یا ملزم نہیں ہوں جس کے ساتھ تم جس طرح مرضی سلوک کرو اور میں خاموش رہوں ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور تم اپنی حد تجاوز کر رہے ہو بہتر ہے یہاں تماشاں دکھانے کے بجائے میرا بازو چھوڑ دو اس نے اس کی پولیس پردی میں ملبوس بھرپور سراپے پر ایک تنزیہ کاٹ دار نظر ڈال کر کہا تھا چلو ملزم نہیں ہو تو بنا لوں گا مگر خیال رکھو بہت چلنے لگی ہے تمہاری یہ زبان اسے کنٹرول میں رکھو ایسی زبانیں مجھے کاٹنا بھی آتی ہیں جواباً وہ اس سے ذرا درشتی اور سختی سے بولا تھا اپنی زبان کو لگام دو ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھوڑ با کر وہ سرات سے بھاگی تھی جتنی تظلیل وہ یوں سرعام کر چکا تھا کم تھی کیا وہ ایک دم آفیس میں داخل ہوئی اور صوفے پر گر گئی تھی بابا جو اس کے اچانک داخل ہونے پر اسے دیکھ رہے تھے اس کے دھوان تھا رونے پر فوراً چونکے ایک دم اپنی سیٹ چھوڑ کر اس کی طرف آئے تھے کیا ہوا رابیل اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی ایک دم تروازہ کھول کر عبدالباری بھی اندر داخل ہوا وہ چپ کی چپ رہ گئی تم اس وقت یہاں بابا کا رابیل کی طرف سے دھیان ہٹ کیا تھا عبدالباری کی نظرے آنسو بہانتی رابیل پر تھی جس نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے مو موڑ لیا تھا ہاں ایک کام تھا اس لیے یہاں نہ پڑا عبدالباری رابیل کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گیا رابیل فوراً اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ بابا نے کچھ ناپسندیدگی سے اسے دیکھا کیسا کام بابا برداش کر کے تھے تحمل سے پوچھا تھا میری امیر الدین سے ملاقات ہوئی ہے نماز اس کا بیٹا میرے لوک اپ میں ہے بس یہی خبر سنانے آئے تھا کتنا صفاق انداز تھا وہ حیران رہ گئے کیا بابا اور رابیل دونوں اسے دیکھتے رہ گئے جو مزے سے انکشاف کر کے دونوں کے چہروں کو بگوڑ جائزہ لیتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمعے پاؤں ہلا رہا تھا آپ کا کیا خیال تھا میں اتنی جلدی اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا اس نماز کو اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ وہ کہیں موں بھی دکھا اور آپ رابیل کے لیے زمین سے آسمان تک جاہے خاک بھی چھان لیں کسی اور کے نام کیسے کبھی نہیں ہونے دوں گا وہ تلمیل آتے ہوئے کہہ رہا تھا بابا صوفے پر گرد سے گئے رابیل ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی یہ کیا کر دیا تم نے نماز بہت اچھا لڑکا تھا اس سمیں بابا سجاد علی صاحب کو اپنی آواز بھی کتی اجنبی لگی تھی یہ سب کرنے کے لیے تو آپ نے مجھے مجبور کیا ہے سیدھی طرح دل کی بات کی تھی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی بہرحال میں اس وقت اس موضوع کو ڈسکس کرنے نہیں آئے صرف اطلاع دینا تھی فون پر بھی دے سکتا تھا مگر تب آپ کے تاثرات نہیں دیکھ پاتا شاید امی کو بھی بتا دیجئے گا اور یہ بھی خادر جمع رکھیے کہ اس طفعہ اتنی ڈھیل دی کہ منگنی ہو گئی تھی اگلی دفعہ اتنی ڈھیل بھی نہیں دوں گا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا تو پھر تم کیا کرو گے جان سے مار دو گے ہمیں تو پھر مارو مگر کان کھول کر سن لو تم رابیل کے قابل ہی نہیں اور اگر اس قابل ہوتے تو پھر رونا کس پات کا تھا اس کا نام لینے سے پہلے خود کو اس کے قابل تو بنا لو بابا اپنے جوان طاقت اور بہادر و تمانہ اکھڑ تند مزاج بگڑے وے بیٹے کو گھو رہے تھے بہت غلط کھیل کھیل رہے ہو تم کیوں آہے لینا چاہتے ہو اسی عتیم کی نہیں وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تو سختی تو نہیں کر سکتا اس پر آقل ہے بالک ہے پھر بھی اس پر ظلم کا یہ پہاڑ توڑو بھی تو کس بنیاد پر کیوں کیا ہو تم دنیا بھر کے آوارہ رشوت کو اور اور بھی نہ جانے کون کون سے ایک علاقی برائیاں ہیں تم میں آپ آپ وہ اپنی مٹھیا پھینچ کیا تھا ابھی تو نماز پر صرف چوری کا مقدمہ ڈالا ہے اگر آپ نے یا ان میں سے کسی نے بھی یہ رشتہ ختم نہ کیا تو پھر قتل امت کے کیس میں تھرو آؤٹ پانسی کے پھندے پر لٹکواؤں گا پھر نہ کہیے گا کہ عبدالباری نے کچھ بتایا نہیں رابیل اگر میری نہ ہوئی تو کسی بھی نہیں بننے دوں گا آئندہ کیال رکھیے گا وہ جس طرح وہ جندناتا آئے تھا اسی طرح چلا بھی گیا یوں جیسے دنیا اس کی ٹھوکروں کی ضد میں ہو سجاد علی صاحب بے دم ہو کر خالی دروازے کو تکتے رہ گئے وہ اپنے کمرے میں زاہیدہ بیگم کی گوت میں سر رکھے مسلسل رو رہی تھی بس سبر کر رابیل بیٹی انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا تم ہی بتاؤ کیا کروں میں وہ میرا ہی بیٹا ہے میرا ہی شکم میں اس کے یہ ہاتھ ڈھلے ہیں جو آج کمزور اور مظلوموں پر ظلموں سے تمروان رکھے ہوئے ہیں کتنی مظلوم اور بے بس ہوں میں اسے کوئی بددوا بھی نہیں دے سکتی آخر کو میرے خون سے سینچا و اپودہ جو آج اس قابل ہو گیا کہ لوگوں کو ٹھوکروں کی ضد میں رکھے ہوئے ہیں بس بڑی یمی میں نے کبھی انہیں کچھ نہیں کہا آج تو حد ہو گئی سر عام سب کے سامنے میرا بازو پکڑا تھا زلط سے مر جانے کو جی چاہ رہا تھا میرا اسے ابھی تک یہ گم ہی نہیں بھور رہا تھا دوسرا گم کیا خاک مناتی انہوں نے چہرہ صاحب کیا بھابی بھی موجود تھے کیا پتا تھا کہ جس پیٹے کو بڑے نازوں نم سے دودھ مکھن کھلا کر اپنا دودھ پلا کر پا جیوں وہ ایسا ہوگا انہوں نے اسے بازوں میں لے کر چہرہ چوما بس چھپ ہو جو آنے تو اس نام مراد کو پوچھوں گی کس کناہ کے سزا ہے وہ کیا جرم کیا ہے میں نے جان کیوں نہیں چھوڑ دیتا ہماری پہلے ہم اس کی حرکتیں دیکھ کر مر گئے ہیں عزت آبرو شرافت سب مٹی میں رول گئی ہے برسوں کے کمائی نیکنامی خاک ہو گئی ہے اور کیا چاہتا ہے کیوں نہیں ہمیں ہمارے حالوں پر چھوڑ دیتا رابیل ان سے ہٹ کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی رہی ایک ہمارا گھرانہ تھا لوگ مثالیں دیتے تھے اور اب یہی ہمارا گھرانہ کہ رہی سے ہی عزت بھی مٹی میں مل گئی ہے اور نہ جانے عبدالباری کیا کروائے گا وہ رو رہی تھی اور بھابی نے آگے بڑھ کر انہیں کندوں سے تھام لیا میں تو فوراں آگئی تھی بڑے ابو سے ہی موہ ماری کرتے رہے ہیں جب دوبارہ آفس میں گئی تو بڑے ابو سخت تکلیف میں تھے بس پیٹی اپنے ہی نصیب خراب تھے کس سے شکفہ کریں بڑی پوری صحبت انسان کو کیا بناتے دی ہے سب دیکھ رہے ہیں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی تھی انہوں نے ایک سر دا کھینچی طرح بیل چپ ہوگی اب کہنے سننے کو بچا بھی کیا تھا آپ یہ انگوٹھی واپس کر دیں میں نہیں چاہتی کوئی بے گناہ میری وجہ سے مارا جائے زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے کہ منگنی بھی ٹوٹ گئی مجھے قطی پروانی بس اب اس قصے کو ختم کرے دنیا میں ہزار ویسی لڑکیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ان کی بھی زندگی گزر جاتی ہے میری بھی گزر جائے گی آپ پر بوجھ نہیں پڑوں گی اگر زیادہ بات بکری تو دانش بھائی کے پاس سودیاں چلی جاؤں گی کتنی بار وہ بلا چکے ہیں اس نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر امی کی گود میں رکھتی وہ انگوٹھی دیکھ کر مزید رونے لگی اور رابیل مزید کچھ بھی کہے بغیر باہی نکل گئی سوائے عبدالباری کے رات کو اس وقت سب ہی گھر پر تھے بابا کمرے میں تھے بلڈ پریشر ابھی بھی نارمل نہیں تھا فرکان بھائی ان کے پاس ہی تھے رمشہ اور فہد دونوں سوچ چکے تھے مسلسل رونے سے سربھاری ہو رہا تھا وہ کچن میں آگئی سخت بھوک لگ رہی تھی پیٹ سے کیسی دشمنی چاور ڈال کر کھانے لگی کھاتے ہوئے بھی مسلسل ذہنی رو بھٹکی ہوئی تھی کسی بھی خیال پر گرفت نہیں رہی تھی چائے بنا رہی تھی جب عبدالباری کی جیپ کا ہارن سنائی تھی آج پھر وہ تین راتیں باہر گزار کر کھر آیا تھا وہ تلکی کے گھونٹ پڑتی چائے کی طرف متوجہ رہی عبدالباری ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ابھی بھی فل یونی فارم میں تھا عبدالباری کو دیکھتے ہی بڑی امی نے چہرہ مور دیا تھا بھابی سر جکا گئی تھی اور وہ اس کے یوں دندناتے انداز میں کمرے میں داخل ہونے پر گھورنے لگی تھی اسلام علیکم احسان کرنے والے انداز تھا آپ دونوں یہاں بیٹھی ہوئی اور میں سارے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ کمرے میں آگیا رابیل نے بہ مشکل زبط کیا دن بہ دن اس کے انداز و اطوار ناقابل برداشت ہوتے جا رہے تھے کیوں کوئی کام تھا ہم سے بڑی امی ابھی بھی خاموش تھی بھابی نے ہی پوچھا تھا جب آگو رابیل کے تیور جانچ رہا تھا ہنس نے لگا کیوں بھابی جان بغیر خیریت کیا آپ کو یاد نہیں کیا جا سکتا ویسے اطلاعان عرض ہے آج تین چار دن بعد کھر آئے ہیں تو سامنے کوئی نظر نہیں آسوا تجسس فدری عمل ہے وہ کافی لاپر بھائی سے کندے اچھکائے کہہ رہا تھا رابیل موہر بالاپ رہی امی نے ایک پھر پور شکایتی نظر اپنے بیٹے پر ڈالی جس پر ان کی تربیت کا ذرا بھی حصل نہیں ہوا تھا صرف باب دادا کا نام ڈب ہو رہا تھا عبدالباری نے تو آج جا سکتا ہے گوڑے گوڑے کتا ہے چلو پڑھتے آگے بابی میں بابا کے پاس جاری ہوں جب کمرہ خالی ہو جا تو بتا دیجئے گا رابیل کے لئے اس سے زیادہ اس کی موجود کی برداشت کرنا ہے ناممکن تھا چائے کا بھرا کا پیک طرف رکھ کر بستر سے اتری تھی اس سے پہلے وہ کوئی پیش قدمی کر دی عبدالباری نے ایک دم سامنے آ کر اس کا راستہ رکھ لیا تھا واہ اڈی جیدہ دے لے رہی ہیں عبدالباری عبدالباری یہ کیا حرکت ہے راستہ دو رابیل کو امی کو سخت ناغوار گزرا جو اتنی دیر سے خاموشنا راست بیٹھی تھی ایک دم کہہ اٹھی ضرور راستہ دوں گا پہلے ایک دو حساب ہیں وہ تو کلیر کر لوں عبدالباری کو تو جیسے ماں کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی بھابی اور امی نے بیبسی سے ایک دوسرے کو دیکھا جبکہ رابیل زبط کے آخری سیرے پر کھتی تو کیا فیصلہ کیا تم نے نماز کا کہ اس ختم ہو سکتا ہے اگر تم حامی بھر ہو تو وہ بات دھوری چھوٹ کر رابیل کا چہرہ تکنے لگا جو پوری طرح خود پر جبر کرتی اپنے ہونٹ کا آٹ رہی تھی بس کر دے عبدالباری اب مجھے لگتا اب تو پارٹی شروع ہوئی عبدالباری کے اس سے کیا پوچھتا ہوں مجھ سے پوچھو امی ایک دم بستر سے اٹھر کر رابیل کے پیچھے کر کے سامنے کا آہ کھڑی ہوئی کیا سودے بازی کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے کرو اسے انہوں نے بری طرح گھورا تھا آپ میں کونسا انصاف ہے جو آپ سے سودے بازی کروں گا اس نے بھی تلخی سے کہا تھا اگر ذرا بھی میری پرواہ ہوتی تو اس سودے بازی پر نہ اترتا اس کا لہزہ زہر کھن تھا امی جو نا جانے کب سے بھری بیٹھی تھی انہوں نے ایک دم عبدالباری کا گریبان پکڑا تھا کونسا انصاف کی بات کرتے ہو تو تم اس کا بھی نہیں کہاو کہ تم سے کوئی انصاف کرے پہلے اپنے کرتود دیکھو اپنے گریبان میں جھانکو سوچو کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو کوئی شریفن نفس تمہیں اپنی بیٹی دے گا تم پر تو تھوکے گا بھی نہیں اور چلے ہو تم رابیل کا نام لینے زبان کھینچ لگی میں تمہاری اگر ظلم کے لئے اٹھنے والے یہ ہاتھ میرے شکم میں ڈھل سکتے ہیں تو میں انہیں توڑ بھی سکتی ہوں سنا تم نے انہوں نے جھنجوڑ ڈالا تھا امی جان پلیس چھوڑیں کس سے سر کھپا رہی ہیں ان تلوں میں تیل نہیں اگر اسے اتنی سمجھ ہو تو یہ سب کرے ہی کیوں رابیل غیر تو نہیں اپنی عزت ہے یوں سر عام چراہے پر تو نہ لائے بھابی آگے بڑھائی تھی رابیل ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ بڑی امی عبدالباری پر اس طرح برم ہو رہی تھی برنہ ہمیشہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی وہ بھی صرف رابیل کی خاطر نہیں چھوڑوں گی کنزہ میں اسے کس کناہ کی سزائی ہے لے لے یہ انگوٹھی خوش ہو جائے توڑ دیا رابیل نے یہ منگنی بھی اب کیا چاہتا ہے یہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انگوٹھی عبدالباری کے موں پر دے ماری جو جہرے پر لگنے کے بعد زمین پر جا گئی رہی بڑی امیس کا گریبان چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیا ہوا فرقان بھائیہ جو چھوڑ کی آواز سن کر گھبرا گئے تھے فوراں بھاگیا ہے ہونا کیا ہے اپنے نصیبوں کو رو رہی ہوں کہ مجھ نے سیبو جلی نے ایسے بیٹے کو جنم دیا عبدالباری تو ماں پاپ معجز کر کے رکھیا ہویا مجھے لگتا تم میرے سے گاریاں کھانے والے ہو اچھا جی رابیل نے بڑی امی کو ساتھ لگا لیا فرقان بھائی بھی عبدالباری کو دیکھ کر سب سمجھ گئے تھے کیوں آئے ہوں اب تم یہاں یہ تماشا دیکھنے کے اس زلط کے بعد ہم کیسے زندہ ہیں اگر ہمارا تماشا دیکھنے کا شوق تمہیں یہاں تین چار دن بعد کھینس لائے تو جاؤ جا کر اببو کا تماشا دیکھو تمہارے دیئے گئے زخموں سے کس طرح تڑپ رہے ہیں فرقان بھائیہ نے کہا تھا رابیل پھوٹ پھوٹ کر روتی بڑی امی کو کندو سے تھام کر باہر لے گئی تھی عبدالباری نے چھک کر زمین پر گری انگوٹھی اٹھا لی فرقان بھائی کو لگا کہ جیسے وہ صرف بکواس کر رہے ہیں how funny آپ پہ پہ پونگ پونگ جو پکر جو اس پتھر کو تو جیسے پرواہ ہی نہ تھی بے پناہ غصہ ہے عبدالباری سے مزید سر پھوڑنا فضول تھا چھاڑے دے پھر اس ٹیٹنوے دے حالتے وہ ایک کسیلی نگاہ ڈال کے دروازے کی طرف بڑھے کنزہ تم بھی اپنے روم میں چلو کوئی ضرورت نہیں ایسے شخص کے مو لگنے کی انہوں نے بابی کو حکم دیا دونوں چلے گے وہ اسے سے کھڑا انگوٹھی کو گھوڑ ترہا ویسے کی نام سے بھائی تھا بابی انہوں نے ادھا نال لائے کہ فرقان بھائی جیسے عبدالباری مرا جا رہا بابی سے باتیں کرنے کے لئے وہ بے پناہ تنفر سے اس نے ہاتھ کا مکہ دیوار پر مارا تھا اب رابیل کے والد عبدالود صاحب و سجاد علی دونوں سگے بھائی تھے شروع سے ہی دونوں خاندان ایک گھر میں ہی رہتے تھے سجاد علی صاحب کے صرف چار بچے تھے دو بڑی بیٹیاں اسمہ اور حفظہ دونوں شادی شدان تھے پھر فرقان تھے اور ان کی بھی شادی ہو چکی تھی پھر عبدالباری تھا عبدالود صاحب کے صرف دو بچے تھے دانش جو شادی کے بعد سعودیہ چلے گئے تو وہیں کے ہو کر رہ گئے جبکہ وہ امی ابو کی وفات کے بعد پاکستان میں ہی رہنا چاہتی تھی دوسرے وہ شروع سے ہی اس گھر میں رہی تھی ایک دفعہ بھائی کے ساتھ سعودیہ گئی تو صرف چند ماہ ہی رہ سکی ایسی بیمار ہوئی کہ فوراں لوڈ آئی دوبارہ جانے کو دلی نہیں چاہا تھا عبدالباری اور اس کی عمروں مزاجوں بلکہ انداز و اتوار اور آدات وغیرہ میں بھی بہت فرق تھا عبدالباری اس نے عمر میں کافی بڑا تھا جب وہ چھٹی پہ آئی تو چھٹی پہ تھی تو عبدالباری نے چھٹی میں تھی تو عبدالباری نے ایف اے کا امتحان کل کیا تھا وہ شروع سے ہی لائق تھا پوزیشن ہول لے رہا تھا اس کے والے عبدالودود سرکاری ملازم تھے اور سجاد علی آرمی میں تھے پاکستانی فوج کے لیے ان کی بہت عالی و نمائی خدمات تھی اس لئے وہ نہ صرف جذبہ حب الوطنی سے لبریز تھے بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی انہی خدود پر کی تھی جب تک عبدالباری ان کے زیرے سائے رہا بہت فرما بردار مودگ اور شریف لڑکا تھا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سجاد علی صاحب نے اپنا ذاتی سکول کھول لیا تھا جہاں ان کا اچھا وقت گزرنے لگا تھا جب تک انہوں نے عبدالباری پر توجہ دی وہ ٹھیک رہا مگر جیسے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچا وہ بھی کابو سے باہر ہو گیا عبدالباری کا شمار کبھی بھی نارمال بچوں میں نہیں رہا تھا اس کے اندر شروع سے ہی ایک اس طرح بھی کہفیت پائی جاتی تھی مطلب جانے سکون ہی نہیں سی ہر ٹیم بے چین ہی لگی رہتی تھی ہوتے ہیں کچھ بچے ایسے بھی جنونی و منتقمانہ سوچ کا حامل فرد تھا اوائل عمری میں اس کی تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی تھی کیڑٹ سکولز اور ہوسٹلز وغیرہ میں رہنے سے وہ کافی صدرہ تھا مگر جب تعلیم کے بعد اس نے یہ سیول سرویس جوائن کی تو وہ بگڑنا شروع ہو گیا ایس پی کے ہوتے پر فائز ہوتے اس کی سرگرمیاں مشکوک ہو گئی تھی بابا جنہوں نے اپنی ساری زندگی محبت شرافت دیانداری امانداری اور حب الوطنی وفاداری جیسے سولو کی پرچار کرتے گزاری تھی ان کے لئے سرگری میں بہت تکلیفتیں تھی ہاتے ہیں سزائی سیفر بابا وستے سب نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ سدھر جائے مگر اب جو وہ کچھ وہ کر رہا تھا وہ سب پر ہاوی تھا رشوت کھوری گنڈا گردی اور ظلم جبر کا جو بزار وہ کرم کیے ہوئے تھا ان سے ان کا دل اب اچھاٹ ہونے رکھا تھا رہی صحیح قصر اب اس جدنے پوری کر دی تھی برسو پہلے سجاد صاحب نے جب عبدالباری نے انٹر میں پوزیشن لی تھی تو سرسری لہجے میں عبدالودود سے رابیل کے لئے بات کی تھی تب عبدالودود وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا کہہ کر ٹال گئے تھے نا جانے عبدالباری کو اس بات کی کیسے بھنک پڑ گئی کہ جیسے ہی رابیل نے بیئے کا امتحان دیا اس نے اپنا مدہ بیان کر دیا تھے ایک سال پہلے ہی رابیل کے والدین کا انتقال ہوا تھا اب ساری زندہ داری سجاد علی یا پھر دانش کے کندوں پر تھی سجاد علی اور امی نے رابیل سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا اور پھر کیا تھا رابیل عبدالباری کی زید بن گئی تھی وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا چاہے اسے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے کچھ بھی رابیل کی پہلی منگنی کنزہ بھابی کے کسی کزن فیصل سے ہوئی تھی بظاہر کوئی بات نہیں ہوئی تھی مگر نہ جائیں عبدالباری نے فیصل کو کیسے اور کیوں رازی کر لیا تاکہ اس نے والدین کی پرواہ کیے بغیر رابیل سے منگنی دوڑ دی تھی پھر اب دو ماہ پہلے اس کا رشتہ سجاد علی صاحب کی دوست عمیر الدین کے ساتھ زیادہ نماز سے تیہ ہوا تھا رشتہ تیہ کرتے وقت انہیں نے مختصر ان عمید الدین کو اپنے بیٹے کی زد سے متعلق بتا دی سو دو ماہ گزرنے کے باوجود منگنی برقرار تھی عبدالباری کا ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود لیکن اب اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس سے رابیل مجبور ہوگی تھی کہ وہ یہ رشتہ ختم کرتے وہ کمرے کی کھڑکی کھولے مسلسل کسی گیر مرہی نکتے کو گھو رہی تھی دل کی حالت عجب سی تھی نہ ہی کوئی خواب تھا نہ ہی کوئی تصور اس کے آنکھیں بس ساکت سی تھی اپنی کم نصیبی کا ایک درد اندر ہی اندر بہرہا تھا اب شاید تا عمر اس طرح سے چھٹکا رہا نہیں تھا عبدالباری کا خوف اس کی وحشت اس کے کچھ بھی کر گزرنے کا انداز ایسا ہی جان گسل تھا کہ وہ بہت مجبور ہو کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اب ایک دفعہ پھر اس کی ذات اشتہار بننے والی تھی مگر اب اس نے سوچ لیا تھا کہ مزید کوئی زلط کو رسوائی کوئی جبر نہیں سینا خاموشی سے یہاں سے دانش بھی یہ کے پاس چلا جانا ہے وہ کھڑکی بند کر کے باہر نکلائی ابھی اس کا ارادہ بڑی امی کے کمرے میں جانے کا تھا جب اپنے کمرے سے عبدالباری کو نکلتے دیکھ کر رکھ گئی وہ اس وقت شائر ڈیوٹی کے لئے نکل رہا تھا فل یونی فارم میں تھا اپنے دھیان میں تھا رابیل کو نہیں دیکھا رابیل تیزتے اس قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تو وہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر چونکا مجھے تم سے بات کرنی ہے وہ ایک دفعہ آج پہلی دفعہ بہت عرصے بعد کوئی بغیر کوئی حوالہ دیئے کہہ رہی تھی عبدالباری کے لئے یہ عمر بہت حیران کن تھا اس نے بغیر رابیل کو دیکھا ناچانے زد تھی کہ کیا تھا طلب اسی چہرے پر آ کر مٹتی محسوس ہوتی تھی حسین خد و خال سے سجا بھرپور حسن لئے دل کش و دل فریب سرخ ٹمٹماتا چہرہ گہری موٹی موٹی آنکھ پر سایا فگن لامی پلکے اور ان کے سوجے سرخ موٹے دورے ایک بھرپور کشش تھی اس چہرے میں ناچانے عبدالباری کی نظر کی غصت اتنی محدود تھی یا پھر اس چہرے کا تاثر ہی اتنا بھرپور تھا کہ ساری دنیا کے حسن اس چہرے پر آ کر ختم ہوتا محسوس ہوتا تھا عبدالباری کی نظروں کی تپش سے یہ شتاہرانہ ناکشنگار سے سجا زیر شکن وجود ناقابل برداشت لہر کی لپیٹ میں آ گیا تھا رابیل کا جی چاہرہ تھا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے جب سے اس نے اپنا نام اس کے موں سے سنا تھا ایک نفرت ہی ہونے لگی تھی عبدالباری کی نگاہوں میں سوائے بے حیائی کہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا کچھ خصے اور کچھ عبدالباری کی نظروں کی گرف سے وہ مزید سرکسی ہو گیا عبدالباری نے بھرپور توجہ سے دیکھا چہرے سے صاف لگ رہا تھا وہ ساری راتے پل کو بھی نہیں سو سکی آنکھیں الادہ مسلسل گریہ زاری کی کہانی سنا رہی تھی عبدالباری نے بھرپور انداز میں اس کا یہ روح آنکھوں میں نظروں میں بسایا رابیل وہ مشکل برداشت کر پا رہی تھی وعنی دل تو چاہ رہا تھا کہ خود اس پر اس قدر بے باقی اور بے غیرتی سوٹنے والی آنکھوں کو نوچ ڈالے وہ ایسا کر بھی دیتی ہے اگر سامنے عبدالباری نہ ہوتا خیریت اس کے صبر کا امتحان بہت تھا بہت بریک بینی سے اس کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے مسکرا کر تنزن پوچھا تھا رابیل نے کاردہ نظر ڈالی بھلت تمہاری موجودگیم کوئی خیریت ہو سکتی ہے دل ہی دل میں سوچا تم یہ نماز والا قصہ ختم کرو جو تم چاہتے ہو گیا ہے اصولا تو تمہیں اس رات کو ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا کیونکہ تمہاری ڈیمانڈ کل ہی پوری ہو گئی تھی مگر اس کے والد کا فون ہے وہ اب بھی تمہاری لوک اپ میں بند ہے آخر چاہتے کیا ہو تم وہ چٹک گئی تھی کافی تلخی سے پوچھا جوابا رابیل کی پریشانی ہو تفکر کی پرواہ کیے بغیر وہ مسکرا ہے وہ مزید سلک گئی میں کیا چاہتا ہوں وہ پرسوچ انداز میں دھرایا کاش رابیل بیگم تم یہ سوال اس وقت پوچھتی جب تم نے میرے لئے انکار کیا تھا میری ڈمانڈ کیا ہے تم با خوبی جانتی ہو میں کیا چاہتا ہوں تم بے خبر نہیں ہو وہ اس کی طرف بڑھایا رابیل بھینچے کھڑی رہی نماز کا اتنا درد ہے تمہارے سینے میں اس کے لئے اتنی تڑپ رہی اور جو میں چاہ رہا ہوں اس کے لئے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا نہیں وہ اس سے ہر قسم کی توقع کر سکتی تھی اس وقت تو حد تھی وہ وہ مشکل خود کو کچھ سخت سخت کہنے سے روک پائی تھی وہ اس کی کیفت محسوس کر کے مسکرائے تو وہ انگاروں پر لوٹنے لگی تم نماز کو کب چھوڑ رہے ہو وہ صرف اتنا ہی پوچھ سکیں اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہیں تمہارے حوالے سے رشتہ داری تو تھی ہی پھر کچھ عرصہ رشتہ نمازی بھی نبھانا چاہتا ہوں تاکہ محترم رشتہ داری کی نوائیت پر غور تو کر سکیں اتنا تو جان لے کہ کس سے الجھا اسے اندازہ تو ہونا چاہیے کہ عبدالباری کے منظور نظر اتنی سستی تو نہیں وہ اس کے اندازے گفتگو وہ الفاظ اور لب اور لہجے پر آنکھیں پھاڑی سے دیکھے گئے کتنا غلط تھا یہ شخص کتنا کرپٹ اور دھوکے باز وہ دکھ سے اپنے موہ پر ہاتھ رک گئی عبدالباری میں ویسے تنہون کی کما تمہارا نام لے کے میں تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی اتنا پیارا نام ہے لیکن یار دور پیٹے موہ اوڑی دیوستے ورڈنگ کیسی اس کا رہے چوال جیا اچھا کتنے ظلم کماؤ گی اور مت آہیں لو کسی مظلوم کی جس صحتے پر تمہیں اتنا گھمنٹ ہے وہ کبھی بھی ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا اللہ بھی ہے اس کو مت بھولو تم جیسے لوگوں کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے ایسے دنندے ہو تم جس میں انسانیت نام کو نہیں وہ غصے سے خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اسے سب سناتے ہوئے ہاپنے لگی تھی جبکہ وہ صرف مسکر آیا تھا یار میں نے لگ رہا ہے کہ مجھے نا اس کی جو وائبز آرہی ہیں کہ یہ کچھ اس ٹائب کی سٹوری ہے جیدے ویجنا یا عبدالواری نے پہ جا کے صدر جانا ہے یا پھر یہ غلط ہو گا ہی نہیں پولیس والا ہے تو کوئی مشن مشن بھی ہو سکتا ہے لیکن رابیل کے ساتھ تو خیر یہ غلط کر رہا ہے یہ تو چیز کی غلط ہے نا اگر وہ نہیں راضی تو چھوڑو پر آن کوئی ہول دیکھ لیا یا اس کو پیار سے کنونس کرو لیکن مجھے نا اس کی نا پرسنیلٹی پر نا ذرا سا شاک پڑ رہا ہے دیکھتے ہیں کیا سا نکلتا ہے یہ بندہ ویلڈن بہت اچھا بول لیتی ہے تم تو یہ تو ہر بھی چھپا یہ جو ہر بھی چھپا رکھے ہیں تم نے اپنے اندر علم ہی نہیں تھا مجھے دل تو چاہ رہا ہے کہ اچھا سپرائز دوں اچھا سپرائز دوں وہ ہونٹو پر مسکراہت دبائے خاموش ہوا تھا وہ بونچکا ہو کر دیکھتی رہ گی یعنی کچھ حصر ہی نہیں تھا مگر کیا کروں اگر انعام دینے لگا تو تم انعام دیکھ کر ناراض ہو جاؤ گی چلو پھر کبھی سا اس ساری عمر تمہیں سننا یہ لو دیکھو تمہارے چکر میں میرا کتنا وقت نکل گیا میرے پاس اس وقت بالکل بھی وقت نہیں ہے مائی ڈیئر پھر کبھی بات کروں گا اوکی ٹیک کیر اللہ حافظ اس کے بود بنے وجود پر گہری نظر ڈال کر گہری مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے انگلیوں سے رکھ سار کو چھوٹے اس کو اپنے راستے سے ہٹا کر وہ آگے پڑا تو وہ بھی جیسے چونکی دیکھو پاری پلیز میری بات سنو تم اسے چھوڑ دو اس کا باپ ہارٹ پیشن ہے ماں بھی بیمار ہے وہ لوگ مر جائیں گے وہ ان کا اکلوتا بیٹا اسے چھوڑ دو پلیز اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس پتھر دل احساس و رحم سیاری شخص کے سامنے گر گر آئے گی بھی اس کا راستہ روکے کھڑی ہو گئی تھی آنسو الگ بہنے لگے تھے لگتا ہے وہ رکیب اور اسیہ بہت اہم ہو گیا تمہارے لیے یہ آنسو یہ انداز ہے نا وہ اس کو حرف شانی پر کچھ کہہ بھی نہ سکی تھی دیکھو ابھی سے سوچ لو محبت محبت کے چکر میں مت پڑنا ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گا بے رحم سنگ لہجہ سنگ دل لہجہ ہو گیا بکواس مت کرو تم انسانیت بھی کوئی جیس ہوتی ہے واقعی عبدالباری نے رابیل کے آنکھوں میں چھانکا تھا وہ بے بسی سے ہونٹ کو چلنے لگی چلو جاؤ کیا یاد کرو گی پہلی دفعہ اپنی زبان سے کچھ مانگ رہی بھلے وہ ہمارا رکی بھی سہی ان آنسو کا کچھ تو پاس رکھنا ہے مگر خیال رہے میری جان ایسی آئندہ کبھی صورتحال پیش نہ آئی یہ تو زندہ بچ رہا ہے کسی اور کو سانس لینے کی محلت بھی نہیں دوں گا اکل مند ہو اشارہ ہی کافی ہے سمجھی تم رابیل کو ایک طرف ہٹا کر وہ نکل گیا اس نے بہ مشکل اپنی برستی آنکھیں صاف کی اور عبدالباری کے غرور گھمنٹ سے اٹھتے قدم دیکھتی رہ گئی یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے بابا نے پوچھا تھا تو وہ سر ہلا گئی ٹھیک ہے میں فرکان سے کہتا ہوں وہ تمہارے جانے کی انتظامات کر دے اس وقت سب ہی سوائے عبدالباری کے لاؤنج پر بیٹھے ہوئے تھے جب اس نے دانش بھائی کے پاس جانے کا فیصلہ سنایا کچھ دیر تو سب پر ایک سختہ ستاری ہو گیا مگر پھر اس خاموشی کو بابا نے توڑا فرکان بھائی نے صرف اسے دیکھا تھا بابا اسی خاموشی سے اٹھ کر لاؤنج سے نکل گئے تم عبدالباری کے لئے مان جاؤ شاید اسی طرح میرا بیٹا صدر جائے اگلے دن بڑی امی نے اس سے کہا تو وہ حیران ہو کر دیکھے گئی میں کیا کروں میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا اتنا بڑا کیا پالا پوسہ اچھی طبیعت کی کیا صرف اس لئے کہ وہ اس طور میں آ کر بیگڑ جائے وہ تمہاری طلب کر رہا ہے ہو سکتا ہے تمہارے ذریعے اللہ اسے ہدایت دے دے وہ راہ راست پر آ جائے غلط صحبت سے نکل ہے وہ کتنی خوش فہم تھی رابین نظریں چرا گئی وہ صرف ایک خوش فہمی کی خاطر ساری دین کی دعو پر نہیں لگا سکتی تھی یار بیسے نا مجھے ماں کی حالت بہت سخت ناپسند ہے جو بیٹوں کی ماں ہوتی ہے پہلے کیا لکھانا نہیں پہلے چلو بچہ بگڑ گیا اگر اپنا بیٹا بگڑا ہے تو اس کو خود صحیح کرو اگر آپ صحیح نہیں کر سکتے تو پھر ایک لڑکی آگے بی بی اس کو کیا صحیح کرے گی یہ کیا ہو گیا کہ آپ کسی بھی مفروضوں کی بنیاد پر دوسری کسی لڑکی کیا آپ اس کی زندگی تباہ کر دو کچھ ناولز میں میں نے یہ بھی پڑھا کہ پاغلوں کی شادی کر دیتے کہ پاغل صحیح ہو جائے گا وہ پاغل تھا صحیح نہیں ہوتا بلکہ کڑی پاغل کر دیں دا ان دی زندگی حرام کر دیں دا اور اس میں بھی اب یہی کہ جی غلط صوبہ چپایا گیا منڈا غلط دا کوشنی ہوتا تو بیا کرنا تیرے بیا تو با سودر جائے گا رابیل انہوں نے پکارا تو وہ چہرہ پھیر گئی مجھ سے وہ چیز تلمت کریں بڑی امی جو میں نہ دے سکوں ہو سکتا ہے اب آپ کی خاطر میں مان جاؤ مگر ساری زندگی آپ کے بیٹے کے ساتھ گزارنا بہت مشکل ہے مجھ میں نہ ہی اتنا حوصلہ اور نہ ہی دم خم اگر میں ان کی زد نہ ہوتی تو شاید کچھ سوچتی بھی جب انسان زد پر اتر آئے تو رشتوں کا تقدس اور احترام باقی نہیں رہتا آپ نہ جانے کون سا عشتہ نبھانا چاہتی ہیں وہ خاموش ہوگی تھی ایک طرح سے رابیل نے صاف انکار کر دیا تھا گوڑ رابیل آئیم ویڈ یو ٹھیک ہے بیٹی زبردستی نہیں ماں ہوں نا خوش فہم ہوں صرف اپنے بیٹے کا سوچ رہی تمہاری پر واہ ہی نہیں کی ماف کرنا اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اچھا کرے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی رات کو عبدالباری کو جلدی آ گیا رابیل کیچن سمیٹ کر باہر نکلی تو وہ لاؤنچ میں بابا اور بڑی امی کے ساتھ کسی بحث میں الجھا ہوا تھا وہ جب بھی گھر لوٹتا تھا ایک ہنگامہ ضرور برپا ہوتا تھا سکون ہی نہیں ہے فسادینو اس وقت بھی نہ جانے موضوع بحث کون تھا تو پھر آپ نے دیکھ کر رکھا کہ میری بات نہیں مانیں گے وہ غصے سے بڑے بابا سے کہہ رہا تھا رابیل جو اندر داخل ہو رہی تھی یہ سن کر وہی روک گئی تم غلط فیصلے پر اڑے ہوئے ہو رابیل سے تمہاری شادی کبھی نہیں کروں گا مجھے یہ گوارہ ہے کہ وہ ساری عمر یوں ہی رہے مگر یہ گوارہ نہیں کہ وہ تم جیسے ناہجار اور آوارہ صفت انسان کی بیوی بنے وہ ہیرہ صفت لڑکی تمہارے قابل ہی کہاں یہ اگر آپ کی زد ہے تو پھر میری بھی زد ہے اگر اس کی شادی مجھ سے نہ ہوئی پھر میں اسے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا کہ وہ کسی اور کی بن سکے یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں دنیا جہاں کا قرور ہو تو قبر سے مٹایا تھا رابیل اور بڑی امی اپنی جگہ کام پسی گئی خدا کو سمجھو عبدال کیا بگاڑا ہے اس بیچاری نے تمہارا کیوں ہاتھ ہو کر پیچھے پڑ گئے اس کے اس کے الفاظ سن کر اگر بڑے بابا غصے سے گھوڑنے لگے تو بڑی امی رونے لگی میں زبان سے کہہ رہا ہوں مجھے ہر حال میں رابیل سے شادی کرنا ہے وہ کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی اسے کہیں جانے دوں گا میں صرف ایک ہفتے کے لیے ایک ضروری کام سے کراچی جا رہا ہوں واپس آؤں تو کوئی فیصلہ کر لیجئے گا ورنہ وہ روک گیا تھا رابیل کو لگا اس کا ورنہ اس کے بدن سے روک کھینچ لے گا بابا چان اگر دنیا آپ نے دیکھے تو آنکھیں میں نے بھی بند نہیں کی ہوئی رابیل کام عمر یا کوئی بچی نہیں ہے کہ وہ میری زدہ نہ سمجھ سکے سمجھائیں اسے جو چیز ایک دفعہ میری نظر میں آ جائے تو پھر وہ صرف اور صرف میری ہوتی ہے برین واشنگ کی ضرورت ہے اسے ورنہ ساری عمر پچھتائے گی بتائیں اسے کہ باعزت طریقے سے اسے نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں وہ بابا کے سامنے کوئی لحاظ مروت رکھے شرم و حیاء کے بغیر کہہ رہا تھا انہیں بے پناہ غصہ آ گیا بقواس بند کرو تم بے حیاء بے غیرت بے غیرت میں اپنے کرو لاریتا بے شرم بے حیاء ذرا بھی خیال نہیں تمہیں کہ کس کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہو لوگ تو عزت کی خاطر جانے تک دے دیتے ہیں اور تم ہو کے گھر کی عزت کو اطاق دار کرنے پر تولے ہو نہیں کروں گا میں تم سے شادی بھیج رہا ہوں اسے اس کے بھائی کے پاس چل لو جی آ بڑے بابا غصہ دے ہوئی تھوڑا جا خیالی کار لندے پچھو ہفتے واستے چلا سی کراچی ان تو ضروری جان دے گا میں نہیں تلہ ہوا آپ تلہ ہمیں ہیں وہ کہیں نہیں چاہے گی میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا وہ بڑے بابا سے زارہ غصے سے بولا بقواس نہیں کرو دفع ہو جو یہاں سے کس رشتے اور کس تناتے تم اسے روکو گے جب میں اسے بھیجوں گا اس کا بھائی سے اپنے پاس بلوائے گا تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے چلے جاؤ یہاں سے بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں آئندہ میرے گھر میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے زمانے بھر کی اوارہ ایسی بے شرم اور بے حیاء لاتی قطعی ضرورت نہیں ہے بے غیرہ تو باندھا سی آجا کوئی تعلق نہیں ہے میرا تم سے بڑے بابا سب کہہ گئے تھے امیرونے لگی تعلق اس طرح توڑنے سے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر اب انشاءاللہ کوئی انتظام کر گئے ہوں گا دیکھتا ہوں کون بھچواتا اسے یہاں سے رابیل خاموشی سے دروازے سے ہٹ گئی کمرے میں آ کر بستر پر یوں گری جیسے جسم میں جان تک نہ ہو دو ہفتے لگے تھے اس کے جانے کی سب ہی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی عبدالباری کراچی سے واپس لوٹا تو کافی پرسکون تھا جاتے ہوئے جو دھمکی دے کر گیا تھا ابھی تک اس کا کوئی عمل ترامت نہیں ہوا تھا اس کی طرف سے فکر مند تو سب ہی تھے مگر عبدالباری کی طرف سے سکون رہا تو سب مطمئن ہو گئے آج اس کی فلائٹ تھی فرکان بھائی اسے ائرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے عبدالباری کے سوا سب ہی گھر پر تھے اس کی جدائی کے خیال سے سب ہی عشق بار تھے خود اس کی اپنی حالت بھی رو رو کر بری ہو رہی تھی اپنا خیال اکنا سب کو سلام گہنا بڑی امی نے خاص تاقید کی تھی وہ سر ہلا کر رہ گئی چلو رابیل بہت کم وقت رہ گیا فرکان بھائی نے کہا تو سب سے مل کر وہ باہر آ گئی سارا رستہ وہ خاموش رہی تھی مختلف مراہد سے گزرتے ہوئے بھی وہ خاموش تھی اپنا پاسپورٹ ٹکٹ چیک کروانے کے مرلے میں وہ بوری طرح چونکی جب وہاں موجود لڑکی نے اس کی سیٹ کینسل ہو جانے کا کہا تھا چلو ہو گیا انہیں مار دی تا کر دی تا پار دی تا سیاپا یہ کیسے ہو سکتا ہے میری سیٹ کیسے کینسل ہو سکتی ہے وہ بے پناہ متفقر ہو چکی تھی وہ لڑکی دوسری جانے متوجہ ہوگی تو اس نے پیچھے پلٹ کر فرکان بھائی کو دیکھا پریشانی سے برا حال تھا مزید کچھ پوچھے بغیر وہ ان کی طرف بڑھائی ساری بات بتائی تو وہ بھی فکر مند ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے بلے ہی سیٹ کیسے کینسل ہو گئی وہ حیران تھے تم یہاں بیٹھا میں معلوم کرتا ہوں وہ اسے بٹھا کر کاغذات لے کر چلے گئے وہ حراسہ سی بیٹھی انگلی چٹھ کھاتی رہی کچھ تیر بعد لوڈر تو لب پھینچے ہوئے تھے کیا ہوا وہ اٹھ کھڑی ہوئی کچھ نہیں تم آؤ میرے ساتھ وہ اسے لے کر وہاں سے نکل آئے تھے واپسی کے راستے پر گاڑی ڈالی تو وہ انہیں دیکھنے لگی کیا بات ہے بھائی کیا ہوا وہ مزید سبر نہیں کر سکتی تھی بہت اوچھے ہٹ کنڈوں پر اتر آیا عبدالباری زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے ان کی آنکھیں خونڈنگ ہو رہی تھی وہ کچھ سمجھی اور ناسمجھی کی قہفت میں انہیں دیکھے گئی مزید کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی حتیٰ کہ دونوں گھر آگئے گھر میں قدم رکھتے ہی دونوں کا پہلا سامنے عبدالباری سے ہی ہو گیا تھا وہ سامنے صوفے پر بیٹھا مسکر آ رہا تھا سامنے ہی امی ابو اور کنزہ بھابی تھی سب کے چہروں پر ایک عجب سی ویبسی رقم تھی شاید وہ بھی باخوہ ہو چکے تھے کچھ جلدی نہیں آنکے آپ لوگ میرا تو خیال ہے آج رابیل کی فلائٹ ہے کیوں رابیل وہ مسکراتے پہ پوچھ رہا تھا کیسی فاتحانہ مسکراہت تھی اس کے ہونٹوں پر اور رابیل خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تم تم فرکان بھائی تیش میں آگے بڑے تھے بہت اچھا وار کیا ہے تم نے بہت کمین کی پر اتر آئے ہو تم اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکال کرونے عبدالباری کے چہرے پر دے مارے باقی سب ساکھ تھے شاید ان پر سے یہ عذیت پہلے ہی گزر چکی تھی رابیل کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی اس سمیں ذہن بلکل خالی ہو رہا تھا مجھے الزام دینے کا آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں رکھتے میں نے پہلی باخبر کیا تھا آپ لوگوں کو باخبر کیا تھا تو پھر یہ کیا ہے کیوں ہمیں بے عزت کرنے پر تلے ہو بھائی نے کاغذات اٹھا کر دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے رابیل بے دم سے آگے بڑی کچھ نہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر صحیح طریقے سے مجھے میری چاہت حاصل نہ ہو تو میں غلط طریقے بھی استعمال کر سکتا ہوں یہ تو صرف جھوٹے کا عذت ہے میں اصلی بھی تیار کروا سکتا ہوں اگر آپ لوگ اور رابیل مان جائیں تو ٹھیک ورنہ یہی کا عذت اصلی ثابت ہو سکتے ہیں وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا رابیل کے کچھ پر لینی پڑھ رہا تھا وہ امی کے پاس گرسی گئی فرقان اسے کہو یہ یہاں سے دفع ہو جات جو کرنا تو یہ کر چکا ہے اب میں اسے اپنے گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا آج یہ نگاہ کے جھوٹے کا عذت لے کل یہ گواہ لے آئے گا بابا مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے اندر کھڑی وی رابیل بری طرح چونگی تو وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی کچھ کچھ سمجھ رہی تھی یہ جھوٹے سے ہی مگر اتنی طاقت رکھتے کہ کسی کو روک سکتے ہیں ایک چپتی ہوئی نظر اس نے رابیل پر ڈالی تھی میں نے پہلے کہا تھا کہ انتظام کرنے اب بھی کہہ رہا ہوں یہ کاغذات چھوٹے سے ہی مگر رابیل کہیں نہیں جائے گی آج یہ رک گئی کل میں انتظار نہیں کروں گا کتنا صفاق اور ظالم تھا وہ زرہ بھی ماباپ کی پروانے ہی تھی وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سشکنے لگے کیوں ہمیں لے رہے ہیں یار عبدالباری قانونی طور پر تو میری بیوی کو کہیں بھیجنے کا کیا آپ نے گھر رکھنے کا بھی حق نہیں رکھتے آپ یہ صرف ایک قدم اٹھایا میں نے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی سب کچھ سرچ ہو جائے تو سمجھائیے سے اور خود کو بھی اب میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا یہ کاغذات اسے میری بیوی ثابت کرتے ہیں اور اس چھوٹ کو آپ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے دفع ہو جو یہاں سے جاؤ جاؤ کرنا کر لو بابا نے آگے بڑھ کر گریبان سے پکڑ کر اسے باہر دکیلہ تھا آپ خلط کریں بہت پچھتائیں گے وہ یہ زلت برداشت نہیں کر سکا تھا تو جناب مرضی زلیل کرتے ہیں انہوں کوئی تیرا گریبان بھی نہ پڑھے کیونکہ تو جناب نواب زیادہ زلت برداشت نہیں کر سکتا وہاں صدقے جاؤ دفع ہو جو یہاں سے گم کر اپنی منحوس صورت جو بھی کرنا کر لینا بابا بے پناہ تیش میں تھے فرکان بھائی کو کچھ بھی کچھ یہی کیفیت تھی تو ٹھیک ہے یوں تو پھر یوں ہی سہی وہ کاغذات جیب میں ڈالے باہر نکل گیا تھا اتنی دیر سے خود پر زبت کرتی رابیر بڑی امی کے سینے میں مجھ چھپا کر زبت کھو گئی تھی بابا اور فرکان بھائی نے بیبسی سے دیکھا عبدالباری اس قدر گر سکتا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس صفاق نے اس کے راستے پر ہر طرف کانٹے ہی کانٹے پور دیئے تھے وہ جدھر بھی قدم رکھتی تھی پاؤں چھلنی چھلنی ہو جاتے تھے بابا نے بہت کوشش کی تھی اپنے تعلقات استعمال کر کے اسے کسی نہ کسی طرح یہاں سے بھیجوا دے اب کی عبدالباری نے جو قدم اٹھایا تھا فرس سب پر ہاوی تھا اب انہیں اس کی طرف سے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی مگر رابیر جیسی اعلیٰ لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے کونے میں بھی نہیں دھکیل سکتے تھے ان کا ہر حربہ بے سود رہا تھا رابیل کے لیے تو جیسے زندگی عذاب سی بن گئی تھی آج کتنے دنوں بعد وہ سکول آئی تھی چند کھنٹے گزرے تو طبیعت اچاٹ ہونے لگی سکول سے گھر تک کا فاصلہ بیس منٹ کی واک پر مشتمل تھا وہ ہمیشہ پیدل ہی عبور کر لیتی تھی وہ بابا کو بتا کر خاموشی سے نکل آئی ابھی اس نے صرف سکول کے چار دواری ہی کروس کی تھی جب اکب سے آتی گاڑی نے اس کے بلکل قریب بریک لگائی اللہ کی تکیٹ نیپ تو نہیں ہوں لگی رابیل وہ جو اپنے خیالوں میں چل رہی تھی اچھل کر پیچھے ہٹی دہل کر پلٹ کر دیکھا عبدالباری گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا ہیلو مائی ڈیئر کیسی ہو میں تمہیں ہی لینے سکول جا رہا تھا آو بیٹھو اس کے قریب آ کر اس نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کی تھی نہیں شکریہ عبدالباری کو تو دیکھ کر ویسے بھی اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا کوئی اعتماد بھروسہ کچھ بھی تو باقی نہیں بجا تھا ہر حد تو وہ پار کر چکا تھا عزت تک تار تار کرنے پر دلاوا تھا پھر وہ اس کی برواقع کرتی مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے گھر آیا تھا علم ہو محترمہ سکول میں ہے سوچا تمہیں پک پی کرلوں گا اور بات بھی ہو جائے گی آو نا وہ یوں لگاوٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان تعلقات بہت خوشکوار ہوں نہیں جب میں نے کہہ دیا شکریہ تو پھر شکریہ جاؤ یہاں سے راستہ چھوڑو میرا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی وہ غصے سے کہہ کر جانے لگی تھی جب عبدالباری نے اس کی کلائی پکڑی وہ صورت سے پلٹی کیا بتمیزی اپنا ہاتھ ایک چھٹکے سے آزاد کر آیا چہرہ ایک جڑرت ور لا لنگارہ ہو گیا تھا بدتمیزی نہیں میڈم رابیل صاحبہ حق رکھتا ہوں آفٹرال نکاح کے کاغذاتوں میں میری بیوی شو کرتے ہیں خواہ وہ جھوٹے ہی اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا ہے رابیل کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا تھا بلکہ دونوں سیڈا تو بان دیاں ایک ایدروں تو ایک ایدروں انتہائی رزیل کمینی فطرت کے حامل کھڑیاں انسان ہو تو وہ غصے سے صورت انگارہ ہو رہی تھی شبتاش کا مادہ کبھی تو چھلپنا ہی تھا عبدالباری حیرہ سے اس دھان پانسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی جرت اتنی بڑی تھی اور حوصلہ اتنا بلند تھا کہ کسی کو بھی خاتر میں نہ لانے والے عبدالباری کے گال پر اس کے ہاتھ کا نشان سبت ہو چکا تھا تو انہوں کا ڈزلیل کر رہے ہیں کارٹتنگ کر رہے ہیں حالیوی تلی چپیڑ بھی نا وجہ میرا ایرادہ پہرے تم سے صرف بات کرنے کا تھا مگر تم کچھ اور ہی چاہتی ہو اب سبر نہیں کروں گا بہت تماشاں بنا لی اب عمل کروں گا عبدالباری نے اس کا بازو تھاما تھا وہ حراسہ ہو گئی جرت تو اس نے واقع بہت بڑی کی تھی اب وہ نہ جانے کیا کرے پلیز باری چھوڑو میرا ہاتھ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا مگر وہ تو گزہ سے کچھ سونی رہا تھا اسی طرح بازو تو بوچے گاڑی کی طرف بڑا تھا فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیل کر لاک کر کے خود بھی دوسری طرف آ بیٹھا باری پلیز یہ سب کیا ہے کچھ تو خیال کرو کیوں کر رہے تم ایسا اس کی طرف دیکھتے وہ رو رہی تھی جبکہ دوسری طرف کوئی پرواہ ہی نہ تھی پتھر تاثرات لیے اس نے گاڑی ڈرائیو کی باری گاڑی روکو اگر بات ہی کرنا چاہتے تو گھر چلو پلیز کہیں ہوں نہیں عبدالباری کو مختلف سمپ میں گاڑی ریورٹس کر کے فل سپیڈ کرتے دیکھ کر وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی مجال ہے اسے اثر ہوا رابل کا دل کہاں پر آ تھا کسی انہونی کی خیال سے باری تھوڑی دیر بعد بلکل نامانوس راستے دیکھ کر اس نے اس کا کندہ بری طرح جھوڑا مگر وہ بے مہر بنا ایک نظر ڈال کر سامنے دیکھنے لگا چہرے کے تاثرات اتنا قابل فہن تھے بہت بدنیت ہو تو وہ روتے روتے صرف یہی کہہ سکی تھی عبدالباری جسے جہاں لے کر آیا تھا وہ جگہ اس کے لئے بالکل اجنبی تھی وہ گاڑی سے اتر کر دوسری طرف سے آ کر گاڑی کا لاکھ کھول کر دروازہ واقعی سے دیکھنے لگا جس کا رونا کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا نہ جانے اتنے آنسو اس کی آنکھوں میں کہاں سے آ سمائے تھے چلو آؤ اترو اس نے اس کا بازو تھاما جو رابے نے بوری طرح چھٹک دیا مجھے کہیں نہیں جانا اپنے گھر جانا ہے تو میری جان تو میں اپنے گھر ہی تو لائیا ہوں یہ دیکھو یہ واقعی تمہارا گھر ہے اس کے مسلسل بہنے والے آنسو کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا نہیں مجھے صرف اپنے گھر جانا ہے امی کے پاس وہ بچوں کی طرح ہچکیوں میں رو رہی تھی ٹھیک ہے مرضی ہے تمہاری جب رونا بند کر لو اور اگر اٹھکانے آ جائے تو اندر آ جانا اب یہ ہی تمہارا سب کچھ ہے اس کھر کے علاوہ اب تمہیں کہیں اور پلانی ملے گی ایک جامت سی نظر اس پر ڈال کر اندر کی جانی پڑ گیا وہ حقہ بکہ رہ گی کتنے پل آہست کی سے گزر گئے تھے گاڑی سے اتر کر وہ اندر بڑھنے لگی بڑھنے کی وجہ گیٹ کی طرف بڑھی وہاں گارڈ مین موجود تھا اس کے باوجود گیٹ کھولنے لگی آپ بی بی اندر چلی جائے ہمیں درازہ کھولنے کا حکم نہیں اس کے ہاتھ روک گئے تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے میں جاؤں گی گیٹ کھولو وہ چیخی تھی ماف کریں بی بی ہم صاحب کے حکم کے بغیر گیٹ نہیں کھول سکتا وہ بے بسی سے دیکھے گئی دیکھو جانے دو مجھے تمہاری اپنی بھی بیٹیاں ہوں گی مجھے جانے دو خدا تمہارا بھلا کرے وہ اس کی منت پر اتر آئی ہاتھ جوڑے کھڑی تھی جب ملاز گارڈ مین نے انٹرکوم بج اٹھا تھا وہ فوراں سننے لگا آپ اندر چلی جائیں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں انٹرکوم رکھ کر وہ اس سے کہہ رہا تھا وہ ہارے بے انداز میں سے دیکھے گئی وہ نظریں پھیر گیا یہ کس کا گھر ہے اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا صاحب لوگ کا وہ حیران رہ گئی یہ بلندو بالا آلی شان عمارت عبدالباری کی ملکیاں تھی کیا رشوت کی کمائی اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ مہوے حیرت تھی یہ گھر گاڑی اور بھی نا جانے کیا کیا آیاشیاں تھی یہاں کون کون ہے حفظ مات قدم کے طور پر پوچھا صرف صاحب ہوتے ہیں کبھی کبھار ان کے دوست آ جاتے ہیں اب وہ اکیلے ہیں یا اللہ یا مالک کیا کروں وہ جانتی تھی عبدالباری کو اس پر کبھی بھی رحم نہیں آ سکتا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے وہ اندر بڑی تھی اندر ایک ملازمی سے مل گیا جو اس کی باری کے کمرے تک رہنمائی کر گیا صاحب اندر ہیں آپ چلی جائیں وہ چلا گیا تھا وہ کچھ در ساکر سی کھڑی رہی آہست کی سے دروازہ تھکیل کر دہلیز پر قدم رکھا تو وہ سامنے ہی بستر پر موہ کے بل لٹا ہوا تھا آگئی تم مجھے پتہ تھا تم ضرورہ ہوگی لائٹس آف تھی بیٹھ کے دونوں سائٹ کے لیمپ روشیں تھے عجب پاہول ہو رہا تھا کمرے کا وہ چند پل کے لیے خالی ذہن اور خالی نظرے لیے اسے دیکھے گئے جو کروٹ بدل کر تک یہ کہ سہارے نیم دراز ہوا تھا عجیب لڑکی اور تم لڑکیاں مرتی ہیں میری ایک نظر کے اشارے کے لیے اور تم ہو کے وہ ہنس رہا تھا نہ جانے کیسی پتھر ہو تم ایک عرصے سے تم پر وقت زائن کر رہا ہوں تمہاری جوزہ کوئی اور ہوتی تو اتنی پتھر نہ ہوتی کتنا توہین امیز نخود پر انداز تھا وہ کٹ کر رہ گی ناؤز بلہ اس کا سچا کدر گیا کلب کام کر رہ گیا وہ جو کہہ رہا تھا وہ جو کچھ چاہتا تھا اور جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ اس کی بڑی امی کی یا بابا کی تربیت تو نہیں تھی اگر ان کی یہ تربیت ہوتی تو وہ کچھ اور ہوتا نگاہ میں اتنی شرم و حیاء ہوتی تو سوچ تک پاکیزہ ہوتی اور یہ اس کے دل میں اس کے لئے صرف نفرت ہی نفرت تھی کیوں لے کر آئے ہو تم مجھے یہاں کیا چاہتے ہو اب تم تماشا تم مجھے بنا ہی دی جی بھر کر بدنام کرے ہو جینے کی کوئی سبیل نہیں چھوڑی تم نے اب کون سا تیر تمہارے ترکش میں باقی رہ گیا جو عزمانہ چاہتے ہو صرف ایک تیر اپنے ترکش کا آخری تیر تمہیں اپنے نام کرنا یہی زید ہے میری بس یہی چاہتا ہوں میں تم سے وہ بستر سے اتر آیا تھا ہم وہ نفرت سے اسے دیکھتی رہی جبکہ دہلیس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑی تھی وہ آنکھوں میں بے پناہ تنفر سمیٹے ہوئے تھی ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر تم صرف اپنی زد پوری کرنا چاہتے ہو حیرت ہے کیسی بے رحم الاد ہو تم ماں باپ ہر لمحہ تمہارے لئے مر رہے ہیں راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر صرف اور صرف تمہاری حدایت کے لئے گڑ گڑ آتے ہیں تمہاری کھیرے اور سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں اور تم ہوں کہ انہیں صرف مارنے پر تلے ہوئے ہو کتنے ظالم ہو تم ذرا بھی تمہیں ان پر اہم نہیں آتا آتا ہے اس لئے تو سیدھے راستے سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں آج بھی میں نے مقصد ان سب کی رضا سے تم سے بات کرنے کا تھا بہرحال برا طریقہ تو یہ بھی نہیں بس اب یہ زد چھوڑو آج ہر حال میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا وہ اس کے مقابلہ کھڑا ہوا وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی اتپار تو اس پی اتپار پر تھا ہی نہیں اس وقت وہ کھڑی بھی اسی کے تحلیز پر تھی اس کے رحم و کرم پر تھی کوئی بھی لمحہ اسے شیطان کا بحروب دے سکتا تھا جو چاہتے ہو وہ گھر جا کر کر لینا مجھے ابھی صرف گھر جانا ہے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے وہ گویا تھی نہ اب گھر جانے والی بات نہیں کرنا ہاں جانے ضرور دوں گا مگر میری خواہش پوری ہونے کے بعد تاکہ نہ کوئی تمہیں پشتاوہ رہے نہ ہی کوئی ملال مجھے رہے ورنہ یہی رہو ہر چیز ملے گی میری توجہ و مہربانی سمیت وہ دلکشی سے مسکرارا تھا رابیل کا جی چاہا مردانہ خوبصورتی سے سجا اس کا چہرہ نوچ ڈالے وظاہر کتنا خوبصورت اور متاثر کن تھا مگر بات نہیں کتنا گھٹیا اور قابلہ نفرت تھا اس کا جیمت لانے لگا چند لمحے اس کے وجود کو دیکھتا رہا پھر اس نے آگے بڑھ کر اسے کندوں سے تھام لیا وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرنی اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی یوں جیسے بچاؤ کا ہر راستہ مقفوض ہو گیا میں لگا تھا انہیں فیوچر دے ویچنا رابیل دی بددوامہ لگا جانی ہے عبدالواری نو انتہائی بدنیت ہو تم اللہ کرے مر جاؤ تم اس طفعہ وہ کوئی مضاحمت بھی نہ کر سکی خواہش تھی کہ اسی طرح تمہیں اپنا ہوں جس طرح اور لوگوں کی شادی ہوتی ہے مگر تم سب لوگ یہی چاہتے تھا سوری میری جان تمہارے ان آنسوں کا میں کوئی صدے باب نہیں کر سکتا بس صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں نکاح ہوا اور گواہان وقیرہ کا بندوست ہو جائے گا خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو اگر تم میری بات یہاں آنے سے پہلے سن لیتی تو اس افراد افریقی بجائے نکاح کے ساری کاروائی اپنے گھر میں کرواتا خیر بری جگہ تو یہ بھی نہیں مائنڈ میک اپ کر لو جو ہو گیا سو ہو گیا وہ کہہ رہا تھا وہ عزیت بھری نظروں سے دیکھتی رہی جب تم نے اللہ کی نا فرمانی کرنے کی ٹھان ہی لیے موت تمہارے نزدیک کے کھیر ہے تو پھر ان معاملات میں تمہیں نکاح کے کیا ضرورت پڑ جاتی ہے بڑے خود مختار ہو تم تو پھر یہ ڈراما بھی کیوں رچا رہے ہو ناؤز بلہ بڑے طاقتور اور زبردست ہو نا اس کی ہاتھوں کو نفرت سے جھٹک کے جھٹکتے وطنس کرنے سے باز نہیں آئی اور وہ ہنس دیا بقول تمہارے میں نام کا مسلمان ہوں مگر ہوں تو صحیح نا یہ نکاح کا ڈراما بھی صرف اور صرف تمہارے لیے رچانا چاہتا ہوں ورنہ تم کبھی بھی اختیار سے باہر نہیں رہی ہو یہ زبردستی بہت پہلے کر چکا ہوتا رابیل کا جی چاہا کہ وہ ڈوب مرے کوئی ایسی سبیل نکل آئے کہ یا تو وہ اس سامنے نظر آنے والے شخص کو شوٹ کر دے یا پھر اپنے وجود کو مٹا ڈالے یعنی کوئی پردہ باقی نہیں بجا تھا لیکن وہ اتنی بے بس اور مجبور تھی کہ انتہائی خوائش کے باوجود کچھ بھی نہ کر سکی سوائے رونے کے اور پھوٹ پھوٹ کا رونے لگی تھی جب سب کچھ دیا ہی کر چکے تو پھر ایک کام کرو فرقان بھائی یا بابا کو شامل کر لو ورنہ میں ساری عمر ان کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکوں گی اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی ہاتھوں میں چہرہ چھپائی وہ کہہ رہی تھی وہ با غور دیکھتا رہا پھر اس کا موبائل بجا تو وہ باہر نکل گیا نہ آنے کے بعد وہ بزو کر کے باہر نکلی تو عبدالباری موں کے بل سرحانے میں سر دی ابھی بھی گہری نینویں مند ہوش تھا اسے دیکھ کر رابیل کے چہرے کے عصاب کشیدہ ہو گئے سارے جسم میں نفرت کا زہر پھیلنے لگا وہ سر چھٹکتے ہوئے جائے نماز پچھا کر کھڑی ہو گئی نماز عطا کر کے ابھی جائے نماز لپیٹ ہی رہی تھی کہ عبدالباری کا موبائل بج اٹھا وہ نظر انداز کیے کچھ تیر کمرے میں ادھو چودھ چکر لگا دی رہی بیل ایک دفعہ پھر مکمل ہو کر دوسری دفعہ پھر شروع ہو گئی عبدالباری نے مسلسل ہونے والی ٹون پر بھی سر نہ اٹھایا تو وہ آگے بڑی سکرین پر روشن نمبر دیکھتی وہ خوش ہو گئی فوراں یس کا بٹن پش کر دیا اسلام علیکم اس نے کہا والیکم اسلام جیتی رہو کیسی ہو دوسری طرف سے بڑی امی تھی رابیل کے آنکھوں میں آنسو آسمائے کتنا فاصلہ آ گیا تھا درمیان میں جی رہی ہوں ابھی تک زندہ ہوں آپ کیسے ہیں ابھی تو صرف ایک رات گزری تھی مگر لگ رہا تھا کہ جیسے برسوں گزر گئے ہوں ان کو دیکھے ہوئے جی رہی ہوں میں بھی ساری رات ایک پل کو بھی آنکھ نہیں لگی یہی گم کھاتا رہا کہ میرے بیٹے نے تم پر کیا پہاڑ توڑا ہے کیا گزری ہوگی تم پر میں نے تمہیں ہمیشہ بیٹی سے بڑھ کر چاہا ہے مجھے ماف کر دینا جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا وہ مسلسل رو رہی تھی رابیل نے ایک نظر کرور بدلتے عبدالباری کو دیکھا پھر ہارت کی پوچھتے اپنے آنسوس آف کیے آپ کا کیا دوش ہے آپ پریشان نہ ہو کیا کرے گا صرف تو اس کی پوری ہو گئی ہے مارنے سے تو رہا بابا کو بھی حوصلہ دیجئے گا کل تو بہت تکلیف میں تھے وہ اب بیپ کی کیا کنڈیشن ہے اب جیسی بھی زندگی تھی گزرنی تو تھی روتے ہوئے بھی اور ہنستے ہوئے بھی کچھ حوصلہ کرتے ہوئے پوچھا تھا دوسری طرف سے گہری سانس سنائی دی کل سے بہتر ہے مگر ابھی بیستر پر ہی ہے ورنہ عبدالل نے تو مارنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی وہ خاموش رہی اور عبدالباری کو دیکھتی رہی جو گہری نیند میں تھا تم آؤ گی نا ضرور آنا ہم سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں ذرا عبدالل سے بھی بات کرواؤں میری پوچھو تو صحیح کس کناہ کی سزا دے رہا ہے مجھے اپنا چہرہ صاف کرتے ہو وہ عبدالل کو نفرت سے دیکھ کر مو پھیر گئی وہ مشکل اپنے پر زبت کر سکی اور بستر کے قریب جھک کر اس کو عباس تھی عبدالباری باری اب تو اس کا نام بھی لینے کو جی نہیں چاہتا تھا پہلے ہی نفرت کے کم تھی اب مزید بڑھ گئی تھی ایک رات ہی سارے راز کھول گئی تھی مزید سہنے سننے یا دیکھنے کی حمد ہی نہیں تھی سارے بدن پر ایک ناگواری سی چھائی ہوئی تھی جھک کر اس کا بازو سختی سے جنجوڑ ڈالا ہم کون کیا ہے نیند شاید بہت گہری تھی عد کھولی آنکھوں سے اسے دیکھتے کردہ نہیں لاتے پوچھا تھا پتہ نہیں وہ ایسا بے حس کیوں ہو گیا تھا ورنہ بڑے بابا یا بڑی امی نے ایسی تو نہیں تھے اس کا دل بڑک سے بھر گیا امی کا فون ہے بات کرنا چاہتی ہیں وہ ادھر ماں باپ مر رہے تھے اور ادھر وہ اپنی فتح مندی کا جشن منانے میں گرک اپنی خوشی میں مست تھا اسے رہ رہ کر اس کی بے حسی پر دکھ ہو رہا تھا ہم اتنی صبح صبح لاؤ دو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا لب بھینچے فون پکڑ کر پلٹنے لگی تھی جب اس نے بازو تھام لیا کہاں چلی ہو ادھر بیٹھو اپنے قریب گرہ لیا تھا وہ کوئی احتجاج بھی نہ کرسے کی بھلا احتجاج کرنے کو رہ بھی کیا گیا تھا ہیلو عبدال امی نے پوچھا تھا جی بول رہا ہوں بیزاری سے کہا گیا سو رہے تھے کیا انہوں نے بیزاری نوٹ کر کے پوچھا تھا ظاہر ہے سو ہی رہا تھا اب اتنی صبح صبح بیل جو اتنے سے تو رہا آواز جنچلا گئی تھی اس بے مانی سوال پر رابیل صرف دیکھ کر رہ گی جبکہ بازو ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا میں ناشتے پر تم دونوں کا انتظار کری اور ناشتہ گھر آ کر کرنا امی نے دعوت دی وہ حران ہوا اتنی صبح حیرت ہے کہ بابا نے آپ کو اجازت دے دی مجھے کر بلانے کی وہ تنس پر اتر آیا تھا تم نے جو کیا ہے ساری عمر گھاؤ رستے رہیں گے تمہارے دیئے زخم بھلائی نہیں جا سکتے ہمیں پرواہ ہے تو صرف رابیل کی کیا کیا ارمان نہیں تھے اس کے لئے ہمارے دل میں اور تم نے کیا کر دیا ہے نہ اسے زندہ رہنے کے قابل چھوڑا نہ ہمیں جیتے جی مار ڈالا ہے تم نے ہمیں ایک داک ساری عمر سفید براک سر پر رہے گا اپنے ہاتھوں سے سب کچھ خوشی خوشی کیا ہوتا تو کوئی دکھ نہ ہوتا یہ دن بھی دیکھنے تھے ہمیں وہ مسلسل کہتے رو بھی رہی تھی اور عبدالواری سے جذباتی بلائک میننگ سے جنجلائے گیا حد ہوتی ہے کیا محبت ہے آپ کی بھی ساری حمدردی ہے اسی کے ساتھ میں تو جیسے کچھ لگتا ہی نہیں ہوں آپ کا کیا کوڑے کے ریٹس اٹھایا تھا مجھے بڑی جلدی پچان گیا عبدال اب کیوں رو رہی ہیں یہ اب سب آپ کا ہی دھرا ہے مجھے الزام نہ دیں جتنا انتظار میں نے کیا وہ میری ہی شرافت ہے میں نے تو آلوہ آلوہی شرافت ہے میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا اگر مان نے تو کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا ہے اگر آپ کی خواہش تھی تو میری بھی خواہش تھی کہ یہ سب عزت کے ساتھ ہو جائے آپ لوگوں کو ہی عزت کا سودا گوارہ نہیں تھا اب جو ہوا بھکتی ہے رابیل پر ایک نظر کدھر گیا ٹیڑی نظر ڈال کر وہ فون پر امی سے خفاہ ہو رہا تھا رابیل اس کی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری والی عادت پر تل میں لانے لگی عبدالکو تو ماں باپ کے حساسات کی بھی ذرا پروانہ تھی کوئی شرمنگی نہ تھی ماں فی تلافی کا کوئی لفظ نہ تھا کیسی بے ہی سی تھی یہ شاب باش بیٹے شاب باش تم یہ کہہ سکتے ہو اولاد ہونا خوب ازماؤں ماں باپ کا دل کیا ہوتا ہے جب اولاد پیدا کرو گے تو پوچھوں گی وہ پھر رونے لگی خوش رہو ماں باپ کے دل میں اولاد کے لئے صرف دعائیں ہی دعائیں ہوتی ہیں چاہے وہ کچھ بھی کر لیں مگر تم نے تو دعا دینے کے بھی قابل نہیں چھوڑا اس بدنصیب کا دکھ رو لاتا ہے پھر کہہ رہی ہوں اس کو لے کر ضرور آ جانا یہ نہ ہو کہ میں بڑی انتظار کرتی رہ جاؤں انہوں نے خاص تاقید کر کے فون بند کر دیا اس نے موبائل آف کر کے بستر پر پھینکا چہرے کے تاثرہ سخت کے بیدہ خاطر ہو چکے یعنی حد ہوتی ہے مجھے ہی الزام وہ باعوازے بلند بڑھ بڑھایا تھا تم نے میرا اپنے موبائل کی رسیف کیا تھا وہ اپنا سارا غصہ رابیل پر نکالنا چاہتا تھا وہ اندر ہی اندر چٹکنے لگی اپنا بازو اس کی ہاتھ کی گرفت سے نکالا مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارا موبائل رسیف کرنے کا مسلسل بیل ہو رہی تھی جب تم سوئے پڑے تھے مجھے تو کچھ کرنا ہی تھا نا جب یہ تیہ ہو چکا تھا کہ زندگی اب اسی شخص کی مہیت میں گزارنی تو پھر وہ کیوں دب کر رہے ہیں اسی سوچنے سے لبکشائی پر مجبور کر دیا تھا عبدال کے جو اندازوں اتوار اور گرمیاں تھی اس کی مجودکی میں وہ اب لب سیکھ کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی تم عبدال نے اس کے یوں دو ٹوک انداز پر گھورا تھا سر پر تپٹہ نماز کے سٹائل میں ابھی بھی لپٹا ہوا تھا بلیک تو پٹے کے اندر چھپا چہرہ نور کا حالہ لگ رہا تھا چہرہ کل کی نسبت اب قدرے بہتر تھا آنکھیں وہ سلسل گریہ زاری سے ابھی بھی سوجی ہوئی تھی سرخ رنگ ہو رہی تھی مگر آنکھوں کے برقس چہرے پر ایک عجب سا نور تھا وہ چند ثانی یکٹک دیکھتا رہا یہ لڑکی اس کی سب سے بڑی زد تھی اب بی بھی بن چکی تھی اس لڑکی کے حاضر اس نے کسی بھی جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کی تھی اور اب وہ اس کی دسترس میں تھی اس کے وجود ایک کمی سی تھی آئندہ میرا مبائل اصیف کرنے کی قدی ضرورت نہیں ہے وہ اسے تنبیہ کر کے بستر سے اتر گیا رابیل اس کی پشت کو گھورتی رہی مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے لہذا اب بھی زہر کھانتا اس نے پرٹ کر ایک گھورا ایک دن کے وقفے سے کیا کچھ پدل گیا تھا کل اس کے وہمہ گمار میں بھی نہیں تھا جہاں تک ہو سکا تھا اس نے اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی تھی مگر اب عبدالباری کے رادے اس کی حوصلے پست کیے دے رہے تھے سو وہ مجبور ہو گئی تھی عبدالباری نے اس کی بات کا بھرم رکھا تھا امی بابا اور فرکان بھائی کو بلوالیا تھا وہ اصل صورتحال سے قطع بے خبر تھے اصل معاملے کی قبر تو انہیں یہی آ کر ہوئی تھی نہ جانے کیا کہہ کر وہ انہیں ساتھ لیا تھا سب نے اسی سمجھانے کی پوری کوشش کی مگر وہ اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنے پر راضی نہیں تھا صرف ایک ہی ریٹ تھی کہ نگاہ ہوگا تو ابھی ہوگا ورنہ وہ یہی برے گی مجبوراں وہ سب ہار گئے تھے بابا کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی ایک دم ان کا بلڈ پریشر آئی ہوا تھا نگاہ کے بعد وہ سب چلے گئے تھے امی اسے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی ان کا خیال تھا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گئے کم از کم نقصی حزت کے ساتھ ہو جائے مگر اس پر بھی برازی نہیں ہوا تھا بہت مایوس ہو کر وہ لوگ گئے تھے وہ کل سے یہی تھی وہ اس پر اپنے سارے شوق پورے کر چکا تھا مگر دکھ تھا کہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا احساس سے زیاں تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا کیار ہو جو گھر چلنا ہے باتروم سے نکلنے کے بعد عبدالباری نے اسے سوچوں سے باہر لاپٹکا وہ گھسل لے چکا تھا وہ اسے دیکھتی رہی میں کچھ بکواس کر رہا ہوں رابیل بی بی وہ اسے اپنی طرف یوں گھورتے دیکھ کر اس نے ٹوکا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی میں تیار ہوں جوتہ پہن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی عبدالباری نے اسے سر سے پاؤں تک جانچا انہوں نے تیارینا بھی مسئلہ ہونا کپڑے تو چینج کر لو اسی خلیہ میں جانے کا رادہ ہے کیا اس کے بلیک سلوٹو والے لباس کو ناقدرانہ نظروں سے دیکھتے اس نے ٹوکا میں جب کل گھر سے نکلی تو تو یہی پہنا تھا مجھے نہیں علم تھا کہ واپسی پر کسی عقوبت کھانے میں جانا پڑ جگا فیلحال مجھوریاں میرے پاس یہی ایک لباس ہیں تلخی سے جواب دیا عبدالباری کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بل گیا بہت چلتی ہے تمہاری جوانہ بیگم صاحبہ ذرا اپنے لہجے پر کنٹرول رکھا کرنا میں آدھی نہیں ہوں اس لہجے کا برداشت نہیں تھی تو پھر یہ رشتہ ہی کیوں باندھا ہے تم نے آدھی نہیں ہوں تو بن جائیں ایس پی صاحب اگر پہلے یہ لہجے نہیں سنے تو کیا فرق پڑتا ہے آپ سننے مجھے تو عادت ہے اسی زہرکھن لہجے میں بات کرنے گی اور ساری عمر کروں گی تو پھر کان کھول کر سن لو تم بھی مجھے یہ زبان کاٹنا بھی آتی ہے سمجھی تم اس کے بازوں کو جن جوڑ کر اس نے سے بستر پر تھکیلا تھا تو انتظار کس بات کر دیر کیوں کر رہے میں تو منتظر ہوں کٹو زبان میری میں بھی تو دیکھوں تم کس حد تک وحشیپن کا مظاہرہ کر سکتے ہو کس حد تک گر سکتے ہو آنسو بے اختیار چھلے گئے تھے رابیل بولا بھینچ گیا اب دل باری جو ساری رات اس کے آنسو سے نہیں پگلا تھا اب روک گیا نہ جانے کیا ہوا تھا تم تم عجب مجنون نانا انداز میں آگے بڑھ کر اس نے سے کندوں سے تھام کر خود میں بھینچ لیا تھا یوں بولو گے تو کسی دن واقعی میرے ہاتھوں سے زائیں ہو جاؤ گی رابیل کی آنسو کی روانی میں اضافہ ہونے لگا وہ مکمل طور پر اب توجہ پر آمادہ تھا زخم دے کر عبدالباری کی اب یہ مرحم والی عدا وہ قطعی نہ سمجھ سکی تھی گھر آئے تو سب آکے نارمل انداز میں ہی ملے تھے بابا سوئے ہوئے تھے بھابی وغیرہ سے مل کر کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں آ بیٹھی تو امی اور بھابی بھی وہیں آ گئی تو کان بھائی یہ البتہ ناشتے کے بعد آفس کے لئے نکل گئے تھے تم ساتھ چلو گی یہ ابھی ٹھہرنا ہے کچھ دیر بعد عبدالباری جانے کو اٹھ کھڑا ہوا نہیں یہ کہیں نہیں جائے گی اب یہ یہی رہ گی تم نے جہاں بھی جانا جاؤ مگر آپ خیال لکھنا ہے یہ اب اسی گھر میں رہ گی سب کے ساتھ اس کی بزر جواب امی نے دیا تھا کیوں وہ ہران ہوا ہرگیز نہیں میرے لئے جب آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے تو پھر اس کے لئے بھی نہیں تم اٹھا رابیل چلو وہ ہمیشہ اپنا ہی حکم جلاتا تھا کب تم نے ہمیں اپنا سمجھا ہوتا تو یوں نہ کرتے اب تمہارا تو مجھے کوئی بھروسہ نہیں اور اس کو تمہارے رحمہ کرم پر چھوڑ دوں خدا جانے کیا کرتے پھڑتے ہو تم اور کیا سلوک کروگے اس کے ساتھ بھی تم جیسے لوگوں کا نہ کوئی دین ہوتا ہے نہ ایمان جس کے نزدیک ماں کی کوئی عزت نہیں وہ کیا جانے بیوی کی عزت کیا ہوتی ہے امی نے گویا اس کے دل کی بات کہہ دی تھی وہ غصے سے دیکھتا رہا یہ یہی رہ گی بلکہ تم بھی اب اپنے آپ کو سوارو اکیلے نہیں رہے ہو اور اب یہی تم لوگوں کا گھر ہے تم بھی یہاں رہو گے امی نے فیصلہ سنا دیا تھا اچھا حیرت ہے بابا نے اجازت دے دی مجھے بھی اس خرمے رہنے کی فتند کی انداز میں بولا وہ باپ ہے تمہارے دشمن نہیں ویسے بھی جیسی تمہاری سرگرمی ہے رابیل کو اس خرمے اکیلہ تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جیسے تم ہو ایسا ہی تمہارا ہلکہ بابی ہوگا تم سے اچھائی کی کوئی امیدی اور اوروں سے خاک ہوگی امی نے غصے سے اسے اصل چہرہ دکھایا حد ہوتی ہے زبردستی ہے یعنی اب میں آپ کے اشاروں پر چلوں وہ تل بلایا ایک تم نے اپنی کی اب ہماری مان لو غلط نہیں کہہ رہی میں ٹھنڈے دیر سے سوچا تو تمہیں ہمارا فیصلہ میرا معقول ہی لگے گا تم تو سارا دن نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتے پھرتے ہو کبھی تو راتوں کو بھی غائب ہوتے ہو یہ وہاں کس کے سہارے ہوگی چاہے تمہارے پیچھے کوئی چوچ آئے یہ ڈاکو تمہیں کیا پرواہ ہوگی اپنی سرگرمی ختم ہوں گی تو تمہیں کچھ اور دکھائی دے گا اب کے وہ چپ ہو گیا تھا رابیل نے اس کا چہرہ دیکھا کیسی بیبسی رقم تھی اس کے چہرے پر یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ کسی نہ کس طرح بیبس ہو گیا تھا شکر ہے کہ باری صاحب بھی بیبس ہوئے ٹھیک ہے مگر مجھ پر کوئی پبندی لگانے کی ضرورت ہے میری اپنی زندگی اپنی ذاتیات ہے میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کروں گا وہ کمرے سے نکل گیا تھا عبدالباری نے اپنی زد پوری کر لی تھی ابابا وغیرہ کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ ولیمہ بھی ہو جائے ان کا فرکان بھائی کا وسیح ہلکہ عباب تھا پھر رشتہ داری بھی تھی وہ کس کس سے چھپا دے برابیل کی خاطر وہ مجبور تھے کچھ بھرم بھی رکھنا تھا نکال جیسے بھی ہوا وہ لوگ ٹالمٹول کر گئے مگر اب آئندہ کے متعلق راہ ہمبار کرنے کو وہ سب سوچ رہے تھے دانش پر یا کو اصل صورتحاصل آئیلہ بھی رکھا گیا صرف دونوں کے نکال کے اطلاع دی گئی باقی تفصیل حضف کر دی گئی اب ان کا ولیمہ تھا جو اتشک حصے پر مانے پر ہوا تھا لوگ رشتہ دار دوست حباب اس قدر نکال کرنے پر اس تفصار کر رہے تھے وہ سب لوگوں کو بس کسی نہ کسی طرح مطمئن کرتے رہے جبکہ اندر ہی اندر برا حال ہو رہا تھا ایک تماشا سا بن گیا تھا اور جو تماشے کا سبب تھا وہ شادہ فرہاں لوگوں سے مل رہا تھا لوگ جیسے کچھ انوکہ نرالہ ہوا ہی نہیں خدا خدا کر کے ولیمہ کی تقریب اپنے جام کو پہنچی تھی سب نے شکر ادا کیا تقریب کے اقتتام پر وہ لباس بدل کر اس قدر سجی یوں لگ رہا تھا کہ جسے ہور زمین پر اتر آئی ہو ایمان سے ہم تو حیران تھی بابی چائے پیتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ وہ مشکل مسکرہ سی حفظہ اور اسمہ وغیرہ بھی مسکرہ رہی تھی اب دل باری بھی بہت جچ رہا تھا دونوں ساتھ پیٹے گزب کے لگ رہے تھے آہ کاش ظاہر کی طرح اس کا باطن بھی خوبصورت و دلکش ہوتا اسمہ نے دکھ سے کہا تھا سب کچھ دیتر خاموش سی ہو گئی تو کچھ وقفے کے بعد حفظہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا رابیل اب ہماری ساری امیدت اللہ کے بعد تم سے ہی ہیں وہ جن راستوں پر چل رہا ہے اب تم ہی اسے واپس لاسکتی ہو اس کی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے سامنے ہے اس کے مزاج کے ہر رنگ سے تم واقف ہو اس کی نیچر آدات و اتوار اس کی سرگرمیاں کچھ بھی تو تم سے چھپا ہوا نہیں ہے ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ نارمل انسانوں جیسی زندگی گزارے مگر سب تدبیریں اکارت کئی اس نے سب جائز و نجائز بھلا کر تم سے شادی کی تم ہی وہ واحد ہستی ہو جسے بدل سکتی ہو اس کی زندگی میں تبدیلی لاسکتی ہو حفظہ رندی ویواز میں سے سمجھا رہی تھی وہ چپ رہی آپ کے لئے کہنا آسان ہے مگر آپ سب کیا جانے یہ کرنا کس قدر مشکل ہے میں کس عذیت میں ہوں کون جانے ابھی تک تو میں یہ بھی نہیں جانتی جانتے کہ آپ کے بھائی کی نظروں میں میرا اصل مقام کیا ہے ابھی تک تو میں صرف اس کے لئے اگزید ہی ہوں صرف ایک انتقام نہ جانے میرا اصل مقام کیا ہے ابھی تک تو میں اس کو وقتی سکون پہنچانے والی جیتی جاک کی لاش ہوں وہ بہت منفی انداز میں سوچ رہی تھی جس طرح لوگوں نے اس کے باری کے متعلق قرید قرید کر پوچھا تھا اس سے اندر کا اشتیار بہت بڑھ گیا تھا اس کے اندر کی لڑکی کا ڈوب مرنے کو جی چاہ رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھی مگر بدنام ہو گئی تھی یہ دکھ ہی بہت بڑا تھا کتنے عرصے بعد ہم نے اس کی نظروں میں وہی پرانی جود دیکھیا وہی عزت وہی اترام دیکھا اس کے آنکھوں میں جو کبھی یہاں آنے پر وہ ہمیں دیا کرتا تھا وہ بدل سکتا ہے اگر تم کوشش کرو تو اسماں بھی کہہ رہی تھی کیسے کوشش کروں اگر زد کی بجائے کوئی جذبہ ہوتا تو شاید میں اپنی ذات کی اتنی بیتوکیری اور عزت نفس کی اس قدر پامانی برداشت بھی کر لیتی مگر اب یہ دکھ بھی کم نہیں ہوتا کہ میں صرف ایک زد تھی چاہے جانے کی خواہش کیسے نہیں ہوتی اور یہاں تو ایک لفظ بھی نہیں سوائے بیزدی کے ہر شوک ہر لگن ہر خواہش ہی مر گئی ہے اب تو اپنا آپ ایک بدھ کی مانت لگتا ہے جس سے عبدالباری صرف اور صرف وہ اپنے نفس کی خواہش پوری کرتا ہے ورنہ درمیان میں تو کچھ بھی نہیں آج کی تجربے نے اسے بہت دکھی اور عزت دا کر دیا تھا کچھ کہنے سے خود کو پھر بھی باز رکھا جی تو کہا اس ہماری اپیسوڈ اپنے اقتدام کو پہنچی کیسے لگی ہے ہماری آپ کو فسٹ اپیسوڈ اس نامل کی اپنی رائے کا ضرور ازار کیجئے گا اور یہ جن تینوں بندیوں کی فرمایش پر میں نے پڑھایا کیا نام ہے آسیہ باس اور آئیشہ فریحہ اور سیلویا کیوٹی آپ لوگوں نے تو اس کا لازمی ریویو دینا ہے اور تھوڑا سا لمبا بھی دے دیں گے تو میں زیادہ خوش ہو جوں گی تو انشاءاللہ ملیں گے کل بھی نیو اپیسوڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ